اکثر ممالک میں افتار کے لیے سرکوں پر افتاری کے پیکٹ دی جاتے ہیں تو اس بارے میں نظریہ رکھنا کے زکاة کے پیسوں کا ہو سکتا ہے تو کیا اس سے منع کیا رہا ہے وہاں نہ کریں دیکھیں قرآن میں ایک گمان سے بچو دیکھیں کتنے مذہب مذہب کے سوال آ رہے ہیں کہ ایک بندہ سفر پہ جا رہا ہے اور راستے میں کار رو کے آپ کو افتاری دے رہے ہیں میرے بھائی اگر وہ یہ کہنا یہ زکاة کے پیسوں کی ہے اور جس بندے کو وہ دے رہے ہیں وہ عرب پتی ہو تو اس پہ جائز ہے کیونکہ مسافر پہ زکاة لگ جاتی ہے ہاں مسافر پہ قربانی نہیں ہے مسافر پہ روزہ نہیں ہے آپ جیلم میرے پاس اٹھارہ دن کے لیے رہے نا صحیح بخاری میں ہے کہ انیس دن تک مسافر ہوتا ہے آپ اٹھارہ دن کے لیے شفٹ ہو جائیں ائر کنڈیشن اکیڈمی میں بے شک روزہ نہ رکھیں مسافر آپ سفر کے دوران روزہ صرف معاف نہیں ہے آپ کسی کے گھار بھی دس دن کے لیے جاتے ہیں اس گھار میں آپ روزہ نہ رکھیں نا قربانی ہے تو مسافر پہ نہ روزہ ہے نا قربانی ہے بعد میں وہ رکھے گا قربانی تو ویسی نفلی عبادت ہے وہ تو رہتی نہیں اس کی اور زکاة خیرات صدقہ بھی لگ سکتا ہے مسافر پہ صرف مسافر کی بات اور جو پبلک ویل فیر کی چیزیں ہیں اس میں تو ویسی بیت المال میں سے ہی سارے لیتے تھے آج اگر گورنمنٹ زکاة کے پیسوں سے ایک سڑک بنوائے تو یہ نہیں ہے کہ صرف غریب آدمی اس کے اوپر سفر کرے امیر بھی کر سکتا ہے تو اگر اس سفر کے دوران آپ کیوں بدگمانی کرتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے زکاة کے پیسوں کا ہو سکتا ہے کہ اگر ہو بھی تب بھی آپ کھا سکتے ہیں تو آپ گمان نہ کریں گمان سے بچیں لیکن انسائیڈ کو سٹی کو بندہ سفر کر رہا ہے تو آپ گمان نہ نہ کریں ایک بندہ افطار کروا رہا ہے آپ لے لیں آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ پوچھیں تحقیق کرنے سے تو منع کیا گیا افطار کروا رہا ہے تو وہ کروا ہی رہا ہے اگر غیر مسلم اگر کر رہا ہے اس پہ غیر مسلم کیا کروا رہا ہے اگر وہ پیسے دیں گے وہ اس نے غیر مسلموں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساق مدینہ نہیں کیا تھا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم نے کافر بادشاہوں آگ کی پرستش کرنے والے کسرہ کا کرتہ قبول کیا تھا بلیک کلر کا کالا کرتہ یہ جو کہتے ہیں شیعوں کی نشانی ہیں سعی بخاری میں نبی علیہ وآلہ وسلم نے کالا کرتہ پہن ہے گوٹ لگی ہوئی تھی اس پہ وہ آپ کو ایران کے بادشاہ نے گفٹ کیا تھا تو کافروں کے آپ نے گفٹ بھی لیا جو سعی بخاری میں آتا ہے کہ یہودیہ نے حضور علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی تھی اور زیر ملا دیا تھا صحابہ شہید بھی ہو گئے نبی علیہ وآلہ وسلم نے زمان پہ تھوک دیا وہ بوٹی کا ٹکڑا بول پڑا پھر وہی زیر آپ کو عود کر رہا ہے آپ کی وفات کے وقت تو یہودیہ کی دعوت پہ ہی آپ گئے تھے تو یہ جو وائٹ آؤس میں افطاریہ ہو رہی ہیں مسلمانوں کی بالکل ٹھیک ہیں کرو مدینہ ٹرامپ کو لوگ کھاؤ پیئے خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ دی پالیسیاں دے پیچھے نا چلو افطاریہ کرو اکبران بلائیں جائیں کھائیں پیئیں دونوں چیزیں ٹھیک ہیں بینمازی کا روزہ رکھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے حالانکہ وہ بینمازی کھانا لال ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ وہ ٹرامپ تو انہوں سور پہ نیا پیش کرے تھے تو سی جنہا آپ کھنزیر کھا لو نہیں حلال ہو عام دعوت جب ہو سکتی ہے تو روزہ تو پھر چھوٹی چیز رہ گئی نا حکم عام ہو گیا نا روزہ کے لیے پھر تخصیص دکھانی ہوگی کہ نبیل اسلام فرمایا ہے کہ دعوت قبول کر سکتے ہو لیکن روزہ کی افطاری قبول نہ کرو یہ جو نہ کر رہا ہے نا اس نے دلیل دکھانی ہوگی ہمیشہ جو سپیسیفک بات کرتا ہے دلیل اس نے دینی ہوتی ہے جنرل جنرل حکومی ہوتا ہے اچھا اگلا سوال غربہ اور مساکین کو زکاة کے پیسوں سے افطاری کروائی جا سکتی ہیں ہاں کروائیں کیوں نہ کروائیں بلکہ غربہ اور مساکین کو ہی زیادہ کرائیں یہ آپ امیر لوگ امیروں کی دعوتیں کرتے رہتے ہیں اوہ بلا آگے انہوں کو کڑ کھوارے ہوں دیں اوہ بلا آگے انہوں جناب مچھلییں کھوارے ہوں دیں غریبوں کو کھلائیں میرے بھائی ہمیں کئی لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ آپ افطاری کرواتے ہیں ساٹھ ستر اسی بندوں کی ہم سے پیسے لیں ہم ان کو کہتے ہیں میرے بھائی آپ کے ملے میں وہ غریب نہیں ہے آپ ان کو لے لیں آج کا بھی انتظام کیا ہوا تھا تو کل ہی ایک بندے نے کہا جی میری طرف سے کھلوا دیں میں نے کہا آپ کے ملے میں میرے بھائی پانچ چھزار پیہ وہ کہہ رہے تھے دینا ہے افطاری میں نے کہا آپ پانچ چھزار کے عام کری دیں اور آپ ملے میں بانٹیں وہ تو لوگوں کو پانٹ زار دیں کتنے آئیں گے آپ نے ایک ایک کام دینا ہے آپ نے کسی کے گھر دینا تین تین کلو عام گفٹ کریں وہ پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھائے تو صحیح جس طرح آپ کھاتے ہیں تو سر آپ امیروں کو افطاری کرائیں اور مسجدوں میں بھی اتنا مال ضائع ہو رہا ہوتا ہے سموسوں کی پیٹیوں کی پیٹیاں آ رہی ہوتی ہیں اس طرح نہ کریں گریب لوگوں کو دیں